سولجر آیا تھا اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ لتھیرہ کا بھائی تھا یہ ان کی مدد کرتا ہے جھوما پر حملہ کرنے میں اور حملہ کرنے کے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ اصل میں اس ویپن کی کیا پاور ہے لیکن پھر انہوں نے کسی طرح سے دو میں سے ایک ویپن کو چورا لیا اب وہ اس چیز میں کامیاب تو ہو ہی چکے تھے پر وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس ویپن کا یوج کرے اور کہیں کسی کی حق کی بارز کو چورائے اس لیے اب وہ اس ویپن کو ڈسٹوائے کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ دونوں میں سے اگر ایک ویپن بھی ڈسٹوائے ہو جاتا ہے تو دوسرا ویپن کچھ کام کا نہیں رہے گا لیکن یہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہو پائے تھے کیونکہ ویپن بہت زیادہ مجبوط تھا اور اب انہیں کوئی دوسرا طریقہ نہیں پتا تھا اس لیے لوتھیرہ کا بھائی ڈسٹوائے کرتا ہے کہ وہ اپنا سفر جاری رکھے گا اور اپنے سفر کے دورانی چیز کا پتہ لگائے گا کہ اس ویپن کو کس طرح سے ڈسٹوائے کرنا ہے یا پھر اس کا کیا علاج ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوری کہانی سن کر پو اور اس کے دوست ڈشائیڈ کرتے ہیں کہ وہ ایکنا کی مدد کریں گے پو کو ایک اچھا ایڈیا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہماری جو فروگ دوست ہے یعنی کہ پی پی